بس ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہو اگر پڑھا بھی لیتے تو اس کے بعد ڈونیشن وغیرہ عشر وغیرہ دینا پڑھتا ہے نوکری کے لیے اس لئے پڑھانی پڑھا تو اس کی زندہ مثال میں ہو میں نے بھی پیسو کی وجہ سے ٹویل کے بعد نہیں پڑھا ہو جس کے وجہ سے آج یہاں بیٹھا ہو لیکن ایسے میں کچھ ایسے مسلم پریوار رہتے ہیں ایسے کچھ مسلم مچے رہتے ہیں وہ ساری چیزوں کو اگنور کرتے 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 اتنے دور چلے جاتے کہ اتنے دیش کا نام اتنے روشن کرتے کہ چاند تک پہنچ جاتے ہیں چاند پر اپنا چندریان تھیری پہنچا دیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں عریم حمد کے جو کہ مزفر نگر کے رہنے والے تھے آج کیونکہ مزفر نگر کو پوری انڈیا کو پوری قوم کو انتر فکر آئے کیونکہ انہوں نے آج انڈیا کو چاند پہ پہنچا دیا یعنی کہ آپ صدادو چندریان تھیری کیونکہ انہوں نے اس پہ پہنچا دیا کیونکہ اس لوگ کے ایک بڑے ٹیم کا ایک حصہ تھے ملکہ جو چندریان وہاں پہنچا ہے اس کے اندر یہ بھی شامل تھی انہوں نے بھی کئی ساری محنت کی اور آج ہم چاند پہ پہنچ چکے کئی ساری تصوری نکل کر آئی چاند کی تو اسے کہتے ہیں گریبی کو چھوڑ چاڑ کر ساری پریشانوں کو چھوڑ چاڑ کر صرف اپنے منزل ہی فوکس کرنا اور اتنے ضرور چلے جانا کہ لوگ تمہیں بولے کہ یہ ہے عریب محمد کے پاپا یہ ہے عریب محمد ایک مسلم نڈکہ جو گریب پریوار سے تھا آج انہوں نے ہمیں پوری ہندوستان کو چاند پہ پہنچا دیا بس ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہو کیونکہ وہ فیلنگ ابھی میں بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ ابھی صرف میرا دل میں ہے کہ جو جس جرینی کے لیے آپ اتنے سال سے محنت کر رہے تھے جب میں پریپریریشن کر رہا تو میں نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پا بھی سب سے ادھا کوشش کیا ہے اور جن کے خواب ہیں لگ رہے خواب پورے ہو جانے ہیں اور میرا ماننا یہ بھی ہے اور میں سمجھاتا ہوں بچوں کے اس چیز کے بارے میں موٹریشن کرنے کے لیے کہ بھیڑ کا حصہ نہیں بننا بھیڑ تو بہت ہے دنیا کے لیے کچھ الگ کر کے دکھانا ہمیشہ ہمیں بچوں کو لے کے بیٹھا میں نے یہ بات کیا ہے تو جیسے کہ آپ نے چھوڑا سا پارٹ دیکھ لیا ہوں کس طرح ساری چیزیں بولی ہے اس کے ایک سال کے بعد وہ ڈائریکٹ چاند پر پہنچ گیا کھل کھلا رہا ہے ان کے پڑا پریوار آج خوشیوں سے ملک سمانی جا رہا ہے لیکن اسی پر آپ کا کہہ ملا مجھے کمنٹ کر کے بتائے اور اسی کے ساتھ اس ویڈوں جتنا ہوسے کے اتنا شائع کر اتنا پھلائیے تاکہ لوگوں کے اندر تھوڑا بہت موٹریشن آئے آگے بڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے اس ویڈوں کو ضرور شائع کریں ضرور پھلائیے